زندگی میں دکھ آتے ہیں کس کس کی زندگی میں دکھ ہے ہیں رائے سب نے آلماس ہاتھ کڑا گیا سب کی لائف میں دکھ ہیں بات بتانا اگر ایک کوئی دکھ آتا ہے اور اگر اس دکھ کو ہم سال کر لیتے ہیں یا وہ دکھ ختم ہو جاتا ہے تو کیا ہماری چنتائیں ختم ہو جاتی ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک دکھ ختم ہونے کے بعد دوسرا دکھ پھر کھڑا ہو جاتا ہے کوئی نہ ہوگی بڑا ہوتا ہے رائے بلکل ہوتا ہے اور ہم ایسا سوچتے ہیں ہم بچارے انوسنٹ ہم ایسا سوچتے ہیں کہ اگر یہ دکھ میری لائف سے ختم ہو جائنا یار لائف بہت سیٹ ہو جائے گی لائف بہت نارمل ہو جائے گی لائف ٹریک پہ آ جائے گی لیکن ہوتا کیا ہے کہ ایک دکھ ختم ہوتا ہے تو دوسرا دکھ آ جاتا ہے دوسرا دکھ ختم ہوتا ہے تو تیسرا دکھ آ جاتا ہے آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے بڑا دکھ ایک انسان کا کیا ہے پنچ دوت مل پر ہو بچھوڑی کام کرو لو موہ امکار پنچ دوت پانچ بکار جو ہماری باڈی میں ہمارے اندر ہیں انسان ہے وہ ڈیزیز ہے پر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم ڈیزیز ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ کوئی باہر ہیں کوئی میرا مینجر ہے دشمن کوئی میرا دوست دشمن ہے کوئی باہر کا بندہ کوئی دشمن ہے نہیں اصلی دشمن ہمارے اندر بیٹھے ہیں پنچ دوت جو ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں ان پنچ دوتوں نے کیا کیا کہ ہمیں نا ہمارے وائی گروہ جی سے ہمارے اللہ سے اس ایک سے ہمیں بچھوڑا دے دیا ہمیں سپریٹ کر دیا اس سے ان پانچ دوتوں نے سب سے بڑا دکھ ہی یہ ہے ہمارا ان سے بچھوڑا اگر ہمارا سب سے بڑا دکھ ہے ہے کہ ہم وائی گروہ جی سے سپریٹ ہو چکے ہیں تو ہمیں واپس ان کے پاس جانا ہے ہے نا وائی گروہ جی سے کنیکٹ کرنا ہے ان سے ملنا ہے انہیں دیکھنا ہے پر وہ کیسے ہوگا وہ نام جپنے سے ہوگا نام سمبرن سے ہوگا میڈیٹیشن سے ہوگا اچھے کرموں سے ہوگا موسیقی موسیقی